حیعہ الفلی اور مقصد کو حاصل نہ کر سکیں میرے بھائی میرے بیٹے یہاں دنیا میں پریشانی ہو جائے ماں گلے لگا دیتی ہے باپ چوننے لگتا ہے دوست کہتے ہیں میں تیرے ساتھ ہوں اور میرے بھائی میرے بیٹے بھائی بہن گلے لگا لیتے ہیں مبت کر لیتے ہیں کام آ جاتے ہیں یہ سفر جو یہاں سے چلیں گے جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ مکمل ہو جائے گی جب یہ جنادہ واپس اپنے ملک کو روان دوان ہوگا پھر کہاں جانا ہے مٹی کے مکان میں خدا کی قسم وہاں ملب نہیں وہاں پنکہ نہیں وہاں ایسی نہیں ذرا گرمی ہوتی ہے کہتے ہیں مارے گئے پنکہ چلاو ایسی چلاو اس کمرے میں جانا ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا ہر انسان کو قبر تین بار پکارتی ہے میں مٹی کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں میں تاریکی کا گھر ہوں میرے اندر بچو اور ساپ ہیں نبی پاک فرماتے ہیں پھر یہ قبر پوچھتی ہے تو نے میرے اندر آنے کے لیے کیا تیاری کی ہے اگر تیاری کی ہے تو خوش نصیب بخت بھلے اگر تیاری نہیں کی تو کتنا پشتا نہ ہوگا عادی سنبارکہ میں آتا ہے اپنے مو سے اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کیا کھائے گا کونیوں تک کھا جائے گا اللہ جوڑے گا یہ کھائے گا یہ تو پشتاوہ ہوگا کہ قبر کی تیاری نہیں کی وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ